ڈراما سیریل کفارہ کی اپیسوڈ نمبر چھتالیس میں کیا ہوگا ناظرین تو جانئے اس ویڈیو میں چینل پر نئے ہیں تو جلدی سے سبسکرائب کرلیں اپیسوڈ نمبر چھالیس ڈراما سیریل کفارہ میں آپ لوگ دیکھیں گے کہ جب زہیب اس ٹارگٹ کلر کو کرے گا کال اور اس کو کہے گا کہ تم جو ہو اب جلدی سے جو ہے وہ مار دو سلار کو جس پر وہ کلر بولے گا کہ کہانا ابھی برات نکلی نہیں ہے جس پر زہیب اس کو بولے گا کہ برات نکلے یا نہ نکلے دلہے کا جنازہ ضرور آج کے آج نکلنا چاہیے سمجھ آئی جس پر وہ کہتا ہے کہ چھا ٹھیک ہے ایسا ہی ہوگا ادھر آپ لوگ دیکھیں گے کہ جب نیمی کو پتا چلے گا کہ سالار اور ہو رہی ہے ستارہ کے شادی تو نیمی جو ہے وہ کس کے تھپڑ مارے گی اپنے بھائی سلمان کے مو پر جس پر سب لوگ نیمی نیمی کریں گے تب ہی جو ہے وہ نیمی بولے گی سلمان سے کہ شرم نہیں آتی آپ کو ساری دنیا کو ان لوگ بناتے بناتے آپ نے اپنی بہن کو بھی دھکھا دے دیا ہے جس پر بولے گا آگے سے اتشان یہ ساری چلاکیں ممانی کی ہیں جس پر کہے گی اس کو اس کی بہن جی ہاں نیمی ارے آپ تو سچ بولیں بھائی آپ کو تو پتا تھا کہ سالار اور ستارہ کی شادی ہو رہی ہے آپ نے یہ بات مجھ سے کیوں چھپائی چوڑیاں پہن رکھ لی تھی کیا جس پر بولتا ہے آگے سے اس کا دوسرا بھائی جی ہاں سلمان کہے گا نیمی سے ہم نے چوڑیاں پہنی ہیں ہم بزدر ہیں اب تو پتا چل گیا نا کہ سالار اور ستارہ کی شادی ہو رہی ہے ان کی محبت ہے تو پھر جا کر روک لو اس شادی کو اگر روک سکتی ہو تو جس پر کہتی ہے کہ میں روک کر دکھاؤں گی نیمی یہ بات کہتی ہے اس کو اپنے بھائی کو دوسری جانب آپ لوگ دیکھیں گے کہ جب شادی کے لیے تیار ہو چکی ہوگی تو تب ہی جو ہے وہ کال ملائے گی جی ہاں جب کال ملائے گی تو اس کو کوئی بھی رسپونس نہیں ملے گا سالار کے نمبر سے ستارہ کو کیونکہ وہ بات سن چکی ہوتی ہے کہ آج کے آج دلہی کا جنازہ ضرور نکلنا چاہیے اپنی بھائی زہیب کے موہ سے ستارہ تو وہ نمبر ملاتی ہے تو نمبر جو ہے وہ سالار کا بن جا رہا ہوتا ہے تو ستارہ بہت زیادہ پریشان ہوتی ہے تو کال کر دیتی ہے جنید کو اور اس کو کہتی ہے کہ سالار کا نمبر بن جا رہا ہے آپ اس کے دوست ہیں تو آپ سے نہیں پوچھوں گی تو اور کس سے پوچھوں گی وہ کیسا ہے ٹھیک ہے مجھے اب سب کچھ بتائیں جس پر جنید اس کو بولے گا ستارہ کو کہ اچھا میں ان کے کس دوست سے بات کرتا ہوں پوچھتا ہوں پھر آپ کو بتاتا ہوں خودر آپ لوگ دیکھیں گے کہ زہیب حران رہ جائے گا جب جو ہے وہ دلہ سالار جو ہے وہ برات لے کر گھر پہنچ جائے گا جی ہاں تو جب نکاح ہوگا تو بہت ہی زیادہ خوش ہو جائے گا سالار خودر آپ لوگ دیکھیں گے کہ خوشی میں جو ہے وہ نانی جوتی ہے سالار کی وہ سالار کو کاغذات دیتی ہے اپنے گھر کی جس پر سالار بولتا ہے لیکن یہ آپ کا گھر ہے نانی جس پر بولتی ہے آگے سے اس کی نانی تم بھی میرے ہو بہو بھی میری ہے تو یہ میرا تفعہ نہیں دوں گی وہ اپنی بہو کو جی ہاں وہ گھر کے کاغذات جو ہیں وہ اپنے وہ اپنی بہو کو دے دیتی ہے سالار کی بیوی کو جی ہاں ستارہ کو ادھر آپ لوگ دیکھیں گے کہ جب نمی کو غصہ آئے گا اور وہ آگے بڑھے گی اور بولے گی ستارہ سے کہ طرز کھا کر اس نے شادی تو کر لی گرانٹی کوئی نہیں ہے اس شادی کی کیونکہ گرانٹی تو لنڈے سے خریدی ہوئی چیز کی نہیں ہوتی یا الیکٹرونس کی طرح ہوتی ہے سستے میں اچھا برینڈ مل بھی جائے تو کتنا چلے گا یہ پتہ نہیں چلتا جس پر اٹھتی ہے اور بہت ہی زیادہ غصہ کرتی ہے ستارہ نیمی پر محبت ہوں میں اس کی محبت تم جیسی دس پٹا کر پھینک سکتا ہے یہ آگے سے نیمی بولتی تو ستارہ جو ہے وہ رکھ کر تھپڑ مارتی ہے نیمی کے موں پر جس پر نیمی کی ماں بھاگتی ہوئی آتے اور کہتی ہے ستارہ تمہاری اتنی چوڑا جس پر جو ہے وہ سرار کہتا ہے وہی رک جائیں آگے آنے کی حمد بھی منت کی دیئے گا ادھر ستارہ جو ہے وہ نیمی کو کہتی خبردار جو ایندہ میری محبت اور اس کی محبت اور اس کی کردار پر انگلے اٹھائی تا یہ اب میرا شوہر ہے شوہر محبت نہ سہی لیکن میری عزت اور میرا شوہر ہے اگر خبردار اگر ایندہ اس سے کوئی بھی بدتمیزی کی بات کی تو آپ کو کیا لگتا ہے ناظرین کہ شادی کرنے کے بعد ستارہ اور سالار ایک ہو جائیں گے اور کیا سالار کے والدین ستارہ کو ایکسیپٹ کر لیں گے یا نہیں کمنٹ میں اپنے رائے کا اصحاب ضرور کریے گا